موسیقی آئیے پھر اس شائر سے میں گزارش کروں جس کی نات سے اس مشاعرے کا آغاز ہوا مشاعرہ بابرکت انہوں نے کر دیا اس کے صدقے میں آج کا یہ تاریخی مشاعرہ خوفصورت آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے مونات بھنجن کے اس شائر سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ چادنی کی تھندک آفشار کا ترنم شراب کا نشاہ اور قوسے قوضہ کے حسن کو ایک جا کر دیا جائے غزل کی شکل میں کسی کو دیکھنے کی کوشش کی جائے تو نگاہ شاہ خالد پر جائے گی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے چاہنے والوں سے اپنے کلام سے نوازیں اس کے بعد آپ نیا سننا چاہتے قسم خدا پاک کی میں وہی مطلع پڑھوں گا جو میں نے پڑھا ہی نہیں مشاعرہ لیکن آپ اجازت تالیہ والیہ بجا کرتا کہ میں بہت اچھے مطلع پہنچاتا ہوں پوری ڈائش کی توجہ بہت ہی خوبصورت گزل پہتا رہا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں کہ دور ہے کچھ دیر پہلے بہت ہی خوبصورت محول ہو گیا تھا شائری سماعت کی آپ نے ہر اچھے شیر سے آپ نے واہ واہ ماشاءاللہ بڑے بزرگ بھی چل کر ڈائش تک آئے شائروں کو نوازہ سراحہ میں اسی امیت کے ساتھ مطلع پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے کہ دور ہے کہ دور ہے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں رہنما کوئی نہیں دور ہے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں نایا ہے کی نہیں ہے تو پھر لگنا بھی چیئے نا بھائی کہ یہ نایا ہے پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے دور گئے من زلے بہت دور گئے من زلے بہت دور گئے من زلے بہت اور رہنما کوئی نہیں اے خدا اے خدا تیرے سوا اب آسنا کوئی نہیں آسنا کوئی نہیں اے خدا تیرے سوا بہت اچھے بھائی شاہ آسنا کوئی نہیں بہت اچھا مصر دور گئے من زلے بہت دور گئے من زلے بہت اور رہنما کوئی نہیں اے خدا تیرے سوا اب آسنا کوئی نہیں آسنا کوئی نہیں بہت شکریہ نوازش دیکھیں ہم مدھے بھی بھرپائی کرنی ہے پچھلے سال یہ وہی مائک ہے وہی ڈائز ہے وہی کنمینر ہے وہی لوگ ہیں جو چادنی صاحبہ پڑ رہی تھی اس ٹائم میں جنرلیٹر آف ہو گیا تھا جی اب بار بار جنرلیٹر والے کو بھلا کیونکہ اب چادنی صاحبہ کا نمبر بھی آنے والے ہیں تو کوئی خطرہ نہ ہو ویسے انہوں نے بتایا ہے تو یاد بھائی نے ایسا جنرلیٹر آیا ہے کہ تین دن کانٹنو مشارہ چل سکتا ہے کیونکہ سننے والے بھی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں سرائمیر والوں بہت شکریہ آپ نے میرے مطلع کی لاج رکھ لی میں ایک شیر پہتا ہوں بطور خاص بھلا لہا ہمائے کہ دور ہیں منزلیں بہت ارے رہنما کوئی نہیں رہنما کوئی نہیں انگلیاں انگلیاں ایک دوسرے پہ سب اٹھاتے ہیں یہاں سب اٹھاتے ہیں یہاں انگلیاں انگلیاں ایک دوسرے پہ سب اٹھاتے ہیں یہاں سب اٹھاتے ہیں سب اٹھاتے ہیں انگلیاں ایک دوسرے پہ سب اٹھاتے ہیں اس مشارے کو سجانے میں اور تنویر بھائی ممبر سرائے میں اور اسلام بھائی ممبر سرائے میں میں ان تمام ہی اپنے دیگر ساہبان کی شرکت شیر پہ پہنچاتا ہم یہ عدالت یہ عدالت یہ حکومت اور یہ قانون بھی اور یہ قانون بھی سرائے میر والوں اگر یہ مشرا اگر یہ شیر جھوڑ دے تو آپ مجھے جعاوں سے نوان دیے گا شیر بہت اچھا پڑنے جا رہا ہوں نئی کی فرمائش آپ کہہ رہے تھے یہ تھے میں بلکل نہیں گزل آپ تک پہنچا رہا ہوں یوٹیوب پہ آپ کو کہیں نہیں لے گی پیش کرتا ہوں یہ عدالت یہ عدالت یہ عدالت یہ حکومت اور یہ قانون بھی اور یہ قانون بھی پیش کرتا ہوں یہ عدالت یہ حکومت یہ عدالت یہ حکومت اور یہ قانون بھی جرم بڑھتا جا رہا ہے روکتا کوئی نہیں روکتا کوئی نہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے جرم بڑھتا آپ بہت اچھا سن رہے یہ عدالت یہ عدالت یہ حکومت یہ عدالت کوئی نہیں جرم بڑھتا جا رہا ہے روکتا کوئی نہیں روکتا کوئی نہیں ابل جیس خدا تیرے سوا اب آسرا کوئی نہیں کہ کوئی مجھ میں کوئی مجھ میں کوئی مجھ میں اور ہے تو چاک سینا کر کے دے کوئی مجھ میں اور ہے تو چاک سینا کر کے کوئی مجھ میں اور ہے تو کوئی مجھ میں اور ہے تو چھوٹ زینا کر کے دیکھ تو ہی تو ہے میرے دل میں دوسرا کوئی نہیں تو ہی تو ہے میرے دل میں دوسرا کوئی نہیں اور غیبی چھاک ایک شیر میں آپ کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں بڑا ہی اچھا شیر ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نظامت بھی کر رہے ہیں آپ پوری بقاعدہ ایمانداری کے ساتھ ہمیداری کے ساتھ تو اس لئے میں یہ شیر آ رہا ہے یہ عطالت یہ حکومت اور یہ قانون بھی جرم بڑھتا جا رہا ہے رہا پتا کوئی نہیں رہا پتا کوئی نہیں عشق وہ عشق وہ عشق وہ دلدل ہے اس میں آنے والے سوچ لے آنے والے سوچ لے نوجوانوں شریک ہو جائے میرے اس شیر پہ پیش کرتا ہم لائے کہ عشق وہ دلے گئے اس میں آنے والے سوچ لے آنے والے سوچ لے بچ نکل لے بچ نکل لے کہا یہاں سے راستہ کوئی نہیں راستہ کوئی نہیں کافیہ بول رہا ہے بھئی کہا یہاں سے راستہ کوئی نہیں راستہ کوئی نہیں عشق وہ دلدل ہے اس میں آنے والے سوچ لے آنے والے سوچ لے آنے والے سوچ لے بچ نکل لے کہا یہاں سے راستہ کوئی نہیں راستہ کوئی نہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں اپنے بارے میں یہاں خالد سبھی کیا کہنے سوچتے ہیں اپنے بارے میں یہاں خالد سبھی سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں اپنے بارے میں یہاں خالد سبھی سوچتے ہیں سوچتے ہیں اپنے بارے میں یا خالد زبی دوزروں کے حق میں لیکن سوچتا کوئی نہیں سوچتا کوئی نہیں دوزروں کے حق میں لیکن سوچتا کوئی نہیں سوچتا کوئی نہیں ماشتر حساب الدین صاحب علی ٹیلر ان کی فرمائش تھی کہ میں وہ غدل ضرور سے پڑھوں اور اگر میں جھوٹ بول گا ہوں تو حلق آپ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے کی یہ بات ہے کیونکہ ہم دوپہر سے ان کے گھر پہ قیام پذیر تھے تو ان کی یہ فرمائش تھی میں وہ غدل کا مطلب پہنچاتا ہوں پتہ اور خاص ملائے دا میں ان کے شہابزادے بھی تنظیم ان کی بھی شرکت مطلب پہنچاتا ہوں بڑا ہی خوبصورت سمطلب ہے یہ پہلی دفعہ میں یہاں فول پور ٹاکیج میں میں نے وہ غدل پڑھی تھی بہت کامیاب رہا میں میں اس کا مطلب تک پہنچاتا ہوں ہاں بھئی عبالجائے سنساری صاحب بھی مقاتب ہیں آپ فتمنان سے پڑھئے عبالقائے صاحب بھی ہیں پڑھئے سبھی لوگ ہم متنگوش ہیں اور لوشم میں محبتی بڑھا دی میں نے دیکھیں ایسا مجھے نہ لگے میں تو غدل چھنا کی اکیلا کھڑا رہا سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے یہ سرائمیر ہے یہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے مجھے یقین ہے میں پیش کرتا ہوں اسی امید کے ساتھ مطلب پہنچاتا ہوں اور لوشم محبت کی بڑھا دی میں نے اور لوشم محبت کی بڑھا دی میں نے اپنے دشمن کو بھی جینے کی دو عادی میں نے اور لوشم محبت کی بڑھا دی میں نے اپنے دشمن کو بھی جینے کی دو عادی میں نے اور جو حضرات ابھی تک خاموش ہے میرا یقین ہے اس شیر کو وہ ضرور بھولیں گے اسی امید کے ساتھ شیر پہنچاتا ہوں میں کہ باتیں باتیں اتنی تھی مقابل میں میرا بھائی تھا باتیں اتنی تھی مقابل میں میرا بھائی تھا باتیں اتنی تھی باتیں اتنی تھی مقابل میں میرا بھائی تھا بس یہی سو چھکے تلوار کی را دی میں نے بس یہی سو چھکے تلوار کی را دی میں نے بات اتنی تھی مقابل میں میرا بھائی تھا بات اتنی تھی مقابل میں میرا بھائی تھا بات اتنی تھی مقابل میں میرا بھائی تھا بس یہی سوچی کے تلوار گرہ دی میں نے بس یہی سوچی کے تلوار گرہ دی میں نے اب جو شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں گے بھائی اس سے پہلے بات یہ بتا دوں ہمارے آج کے اس مشاعرے کے عبرو ہیں جنابِ الطاب جیہا فیحاب میں چاہتا یہوں کی غزل کا ایک ماحول بن جائے اب کیونکہ الطاب بھائی کو ہی سننے کی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ آپ لوگ الطاب بھائی کے نام پر ضردار تالیاں بجا دیں پیش کرتا ہوں اگلا شیر بطور خاص کہ بات ہی اتنی تھی نرگی سی آنکھوں میں جلنے لگے عشقوں کے چرا غزل کا شیر پہنچا رہا نرگی سی آنکھوں میں جلنے لگے عشقوں کے چرا ان پر ادا دے غمِ دل جو سنا دی میں نے ان پر ادا دے غمِ دل جو سنا دی میں نے ان پر ادا دے غمِ دل جو سنا دی میں نے اور مکہ کہ تاریخ کے پنوں پر پیش کرتا ہوں اس گزل کے بھاریخ کے پنوں پر سارے مشتاک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں پیش کرتا ہوں کہ تاریخ کے پنوں پر مرکوں میں ایسا چاہیی تاریخ کے پنوں پر تاریخ کے پنوں پر مرکوں میں ایسا چاہیی کونے میں گیراتے ہیں کونے میں گیراتے ہیں بھائی کو سگے بھائی کونے میں گیراتے ہیں بھائی تاریخ کے پنوں پر غزل کا ماحول بنا دیا بھائی تاریخ کے پنوں پر تاریخ کے پنوں پر مرکوں میں ایسا چاہییی کونے میں گیراتے ہیں بھائی کونے میں گیراتے ہیں بھائی اور یہ شیر بھی گفتگو میں بالکل نہیں کروں گا میں شیر سیدھے سیدھے پہنچاتا ہوں ملائدہ بنوائے تاریخ کے پنوں پر حالاتیں میرے دوست میرے بھائی یہ جو آگے بیٹھیں توجہ کا تعلی پیش کرتا ہوں کہ حالاتیں حالاتیں بدلتے ہی سب چھوڑ گئے مجھ کو ملائدہ بھرمائے کہ حالات بدلتے ہی سب چھوڑ گئے مجھ کو حالات بدلتے ہی حالاتیں بدلتے ہی سب چھوڑ گئے مجھ کو جب پاس میں دولت تھی کتنی تھی پذیرائی جب پاس میں دولت تھی کتنی تھی پذیرائی تاریخ کے پندوں پہ اور ایک شر یہ بھی بطور خاص ملائدہ فرمائیں کہ فرقت فرقت نے تیری مجھ کو بے نور بنا ڈالا فرقت نے تیری مجھ کو شاہد شاہد کہ فرقت نے تیری مجھ کو بے نور بنا ڈالا بے نور بنا ڈالا کیا ٹو ٹو ٹھیک ڈالی سے پہتی کبھی لنگ رائی تاریخ تاریخ کے پندوں پہ تاریخ کے پندوں پہ بہت بہت ساحل پہ تُو بیٹھا کیا ساحل پہ تُو بیٹھا کیا بڑا ہی میرا پسند ایدہ یہ ہے میں آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں ملائدہ میں کہ ساحل پہ تُو بیٹھا کیا اندازہ لگاتا ہے ساحل پہ تُو بیٹھا کیا اندازہ لگاتا ہے ساحل پہ ساحل پہ تُو بیٹھا کیا اندازہ لگاتا ہے ساحل پہ تُو بیٹھا کیا اندازہ لگاتا ہے دریاں میں اتر کر آں پھر نہ پھل گنگ رائی دریاں میں اتر کر آں پھر نہ پھل گنگ رائی دریاں میں اتر کر آں سچائی کا جس نے بھی دامن یہاں تھاما ہے سچائی کا جس نے بھی سچائی ہے شیر میں تو مجھے نوا دیے گا سچائی کا جس نے بھی دامن یہاں تھاما ہے پائی ہے پکت اس نے ہر مول پہ رسوائی پائی ہے پکت اس نے ہر مول پہ رسوائی پائی ہے پکت اس نے ہر مول پہ رسوائی کوئے میں گراتے ہیں اور غریب بھائی میری جگر شاید کوئی شاعر ہوتا اور یہ شیر میرے خیال تو شیر یہ شیر یہ شیر کسی شاعرہ کی نظر کر دیتا لیکن میں اتنی خوبصورت سامائی اتنی خوبصورت آڈینس یہاں موجود ہے سبھی اچھے شیر پر انہوں نے نمازہ تھا میں ان کے حوالے سے یہ شیر آپ کی نظر کرتا ہوں تاریخ کے پندوں پہ جہاں بیٹھا ہے وہ خالد آگری شیر پیش کرتا ہوں کہ جہاں بیٹھا ہے وہ خالد اب غیر کے پہلوں میں جہاں بیٹھا ہے وہ خالد جہاں بیٹھا ہے وہ خالد اب غیر کے پہلوں میں جہاں بیٹھا ہے وہ خالد اب غیر کے پہلوں میں ہر روز جو کہتا تھا ہر روز جو کہتا تھا کہ میں ہوں تیرا شیدہ جہاں بیٹھا ہے وہ خالد بہت اچھے دوستو بلکل مرسہ کلام سے علمی اور اچھی شائری سے اس عمر میں جناب شاہ خالد نواز رہے تھے اس شیر کو آپ لوگوں نے پوری غزل کو آپ لوگوں نے پسند کیا آپ اہلِ علم ہیں آپ دانشور ہیں آپ باشور ہیں ایک ایک مصرے پر آپ داد دے رہے ہیں ایسی شائری پر آپ قربان ہو رہے ہیں